نجم سیٹھی کا سرکاری زمین پر قبضے کا انکشاف کیسے اپنا اسر رسوخ استعمال کرتے رہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی اور لوگ ورسا اسلام آباد کے درمیان لیز کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں بلکہ چوری کا ایک روایتی طریقہ ہے جس میں اسر رسوخ رکھنے والے کالی بھیڑیں حکومت کو لوٹ کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ قصہ 1996 میں شروع ہوا جب نجم سیٹھی اس قدر باعثر تھے کہ ملک میراج خالد کی نگران کابینہ کا حصہ بنے اسی دوران انہوں نے اسلام آباد کی سپر مارکٹ میں یہ پراپٹی پچاس ہزار روپے مہانہ کی لیز پر حاصل کی اور یہاں کتابوں کی دکان بنائی جسے ونگارڈ بکس کا نام دیا گیا 2001 میں اس لیز کے معاہدے کو معمولی اضافے کے ساتھ 2006 تک توسیع دے دی گئی 2006 میں دوبارہ خالی کرانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے نوٹس دیا گیا مگر نجم سیٹھی نے بیک ٹور رابطوں اور اپنے صحافتی اسر و رسول کی مدد سے اس معاہدے میں 2009 تک توسیع کرالی 2009 میں ایک بار پھر سے انہیں اس جگہ کو خالی کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کے بعد کوئی عملی اقتام نہیں ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ لیز کے بعد انہوں نے اس جگہ پر کبسہ کر لیا جس کے بعد کچھ عرصے تک وہ لیز کے اس معاہدے میں پھر سے توسیع حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس سرکاری زمین کے حوالے سے ہونے والا آخری معاہدہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ہوا جو کہ فروری 2020 تک کے لیے تھا اور اس لیز کے لیے اب نجم سیٹھی مہانہ 2,32,000 روپے ادا کر رہے تھے چبکہ اسلام آباد کے پوش ایڑیا F6 میں اس زمین کی لیز کی ویلیو 25 لاکھ روپے مہانہ ہے لوگ ورسہ انتظامیہ نے 9 مارچ 2017 کو نجم سیٹھی کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ موطل کر دیا تھا جس کے لیے لوگ ورسہ انتظامیہ نے 15 نومبر 2018 کو لیگل نوٹس بھیج کر آگاہ کیا جس پر نجم سیٹھی کے وکلہ کی جانب سے لیگل نوٹس پر سٹے آرڈر لے لیا گیا حالانکہ اس معاہدے کی میاد فروری 2020 میں ختم ہو چکی تھی تحریکی انصاف کی حکومت آنے کے بعد 2019 میں اس جگہ کو خالی کرانے کے لیے نوٹس پھیجا گیا کیونکہ لوگ ورسہ کو یہ جگہ اپنے ثقافتی مرکز کے قیام کے لیے ترکار تھی مگر اس پار بھی نجم سیٹھی کی جانب سے انکار کر دیا گیا اور اس طرح انتظامیہ نے محسوس کیا کہ اس معاہدے کے تحت خزانے کو 20 لاکھ روپے تک کا مہانہ نقصان ہوتا رہا ہے 20 سالوں کے دوران اس معاہدے کے ذریعے خزانے کو عربوں کا نقصان پہنچایا گیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اس طرح کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہی رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک معاشی طور پر غیر استحکام کا شکار ہی رہتا ہے ملک معاشی طور پر غیر استحکام کا شکریہ